تو اکشرا کا نام ہی ہے بھوال اور اس چیز کو میں ایک دم کھلے باہ سے accept کرتی ہوں اور ایک کلاکار کی جانے کے بعد اگر بھوال نہ ہو کچھ باتیں نہ ہو آپ کو پریز نہ کریں تو ایڈونٹ تنک ویسے کلاکار کا exist کرنے کا کوئی مطلب بنتا ہے یہاں پہ جو بڑے بڑے سو کال سٹارز ہیں وہ لڑکیوں کو پپٹ بنا کے سٹیج پر یوز کرتے ہیں سٹیج پر بقاعدہ پوری آڈینس کے سامنے کسی کا بال پکڑ رہے ہیں تو کسی کا گال پکڑ رہے ہیں کسی کا پیٹ پکڑ رہے ہیں اور لڑکیاں انٹرٹین کرتی ہیں وہاں پر بھوال اس لی ہوا کیونکہ اکشرا پھلانے سٹار کا گانا گا رہی تھی اور فینس جاتے تھے کہ آپ ہمارے پھلانے سٹار کا گانا گئی گانا کسی کے بابو جی کا خریدہ نہیں ہوتا ہے گانا جو لکھتا ہے ان کا ہوتا ہے جو میوزک بناتے ہیں ان کا ہوتا ہے بعد میں کلاکار کے پاس جاتا ہے تو یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پھلانے سٹار کا گانا ہے وہ چلنا سٹار کا گانا ہے میں خود بھی یہ نہیں کہوں گی کہ یہ تو صرف اور صرف میرا گانا ہے یا یہ صرف اور صرف میرا کام ہے میری فلم ہے میرا گانا ہے نہیں آپ کی پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے اس میں اس انڈسٹری میں جو بھی آ جاتا ہے sorry to say اس کو نچنیا ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ ایک مرد ہو چاہے وہ ایک عورت ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو تو اس انڈسٹری کو اس فیلڈ کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ نچنیا بجنیا کا وہ ہے جگہ ہے یا اڈہ ہے فلحال تو جو یہ ایسے ٹاکس دیتے ہیں کہ لہنگا اٹھانا اور یہ سب اگر مل جائے نا دوڑا کے نہیں مارے تو میرا نام اکشرا سنگھ نہیں اگر میں بھاگی ہوتی تو میں دوسرے دن وہاں پر بڑے ہی چوڑے میں بڑے ہی شان کے ساتھ پرفورمنس نہیں کر رہی ہوتی اسی آڈینس کے بیچ میں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جندا جنگشن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈالی پانڈے اور میری ساتھ ہے بھوچپورے انڈسٹری کی بہت ہی فیموس ایکٹریس اور بیہار کی شیرنی کہی جانے والی اکشرا سنگھ اکشرا سنگھ سے باتشت کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اکشرا سنگھ کی کہانی بتاتے ہیں اکشرا سنگھ ہال پھلار میں جانپور میں جاتی ہیں ان کا ایک اسٹیج پروگرام ہوتا ہے جہاں اکشرا اسٹیج شو کر رہی ہوتی ہیں اچانک سے اسٹیج پروگرام کے اگلے دن سے اچانک سے شوصل میڈیا پر ایسی خبر ویرل ہونے لگتی ہیں کہ اکشرا سنگھ کو جانپور میں اسٹیج شو کے دوران لہنگا اٹھا کر بھاگنا پڑا اپنا جان بچا کر بھاگنا پڑا تو آج ہم سیدھا اکشرا سنگھ میرے ساتھ اور ان سے ہی جانیں گے کہ اکشرا کے ساتھ جانپور میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو لہنگا اٹھا کر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑی تھی اکشرا کیا ہوا تھا جانپور میں سب سے پہلے تو جنتہ جنکشن دیکھ رہے ہیں تمام جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں ان سبھی لوگوں کو میرا پرنام اور آپ بھی بہت پیاری ہیں آپ کو بھی میرا پرنام فلحال تو جو یہ ایسے ٹاکس دیتے ہیں کہ لہنگا اٹھانا اگر مل جائے دوڑا کے نہیں مارے تو میرا نام اکشرا سنگھ نہیں یہ جو ٹاکس دیتے ہیں فلحال یہ دینا بند کر دیں کیونکہ یہ شوبہ نہیں دیتا ہے اگر آپ جیسے لوگ میڈیا کرمی لوگ اگر اس طریقے کی باتیں کریں یا اس طریقے کا اوچھاپن شبد استعمال کریں کسی لڑکی کے لئے نہ صرف ایک لڑکی کے لئے کسی بھی کلاکار کے لئے تو آئی تینک کی اشوبھنیاں ہیں اور رہی بات کی بھاگنے کی تو بھاگنے والی میں سے اکشرا سنگھ نہیں ہے اپنے مجاز سے اپنے کام سے مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں میں اپنے مجاز سے چلنے والی لڑکی ہوں مجھے پتا تھا کہ میں کیا کرنے گئی ہوں میں پرفارمنس کے لئے گئی تھی میں اپنے آڈینس کو انٹیٹین کرنے کے لئے گئی تھی اور اگر میں بھاگی ہوتی تو میں دوسرے دن وہاں پر بڑے ہی چوڑے میں بڑے ہی شان کے ساتھ پرفارمنس نہیں کر رہی ہوتی اسی آڈینس کے بیچ میں بلکل آپ کا اگلے دن سٹوری بھی آتا ہے کہ بھاگی ہوتی تو دوسرے دن آ کر وہیں پہ ایوینچ نہیں کر رہی ہوتی لیکن میرا سوال ہے اور درشا کو آپ بتائیے کہ یہ جو خبر آئی تھی یہ کیوں آئی تھی کچھ تو ہوا ہوگا کرسیاں تڑی گئی بہت بوال ہوا کیوں ہوا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب میں گانا گا رہی تھی جس ٹائم میں منچ پر قدم رکھی تھی بوال اسی ٹائم شروع ہو گیا تھا تو اکشرا کا نام ہی ہے بوال اور اس چیز کو میں ایک دم کھلے باہ سے accept کرتی ہوں اور ایک کلاکار کی جانے کے بعد اگر بوال نہ ہو کچھ باتیں نہ ہو you know audience آپ کو praise نہ کریں تو I don't think ویسے کلاکار کا exist کرنے کا کوئی مطلب بنتا ہے so I am so happy and glad کہ لوگوں نے اتنا پیار دیا you know اتنا اتھا you know جو بھی craze وہاں دیکھنے کو ملا was amazing so ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ لاتی ہو گیا تو کچھ سی توڑ دیا گیا تو یہ ہوا وہ ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا noble جو چیزیں ہوتی ہیں ہر شو میں ہم لوگ face کرتے ہیں اور وہ it's a kind of excitement کہہ سکتے ہیں کوئی اپنے you know جس کو چاہتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے ہو وہ دیکھ کے لوگ you know ان کا پیار ہے وہ تو i take it in a positive way اگر لوگ اس کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو یہ ان کا نظریہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہے بیسے بھی اکچھرا کسی بھی پروگرام میں جاتی ہیں تو باوال ہوتا ہی ہے یہ بہت صحیح بات ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پر باوال اس لی ہوا کیونکہ اکچھرا پھلانے سٹار کا گانا گا رہی تھی اور فینس جاتے تھے کہ آپ ہمارے پھلانے سٹار کا گانا کا یہ گانا کسی کے باوال جی کا کھریدا نہیں ہوتا ہے گانا جو لکھتا ہے ان کا ہوتا ہے جو music بناتے ہیں ان کا ہوتا ہے بعد میں کلاکار کے پاس جاتا ہے تو یہ أگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پھلنا سٹار کا گانا ہے وہ چلنا سٹار کا گانا ہے میں خود بھی یہ نہیں کہوں گی کہ یہ تو صرف اور صرف میرا گانا ہے یا یہ صرف اور صرف میرا کام ہے میری فلم ہے میرا گانا ہے نہیں آپ کی پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے اس میں سو اگر ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ نظریہ اوچھی سوچ جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں پتہ نہیں زمانہ بدلتا جا رہا ہے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں پر یہ سوچ کیسے وہیں اٹکی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت سے لوگوں نے بہت سارے یوٹیوبر ایسی خبرے چلے ہیں آپ کے انڈسٹری کے بہت سارے لوگ آ کر بولے کہ اکشرت سنگھ کو جانپور میں بلائیا کون تھا کیوں بلائے گیا تھا اکشرت تو ایک نچنیا ہے آتی ڈانس کرتی چلی جاتی وہ کوئی گائی کا ہے کیا وہ گانا گانے کیوں آئی تھی تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اس انڈسٹری میں جو بھی آ جاتا ہے sorry to say اس کو نچنیا ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ ایک مرد ہو چاہے وہ ایک عورت ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو تو اس انڈسٹری کو اس فیلڈ کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ نچنیا بجنیا کا وہ ہے جگہ ہے یا اڈا ہے پر ابھی کی youngsters آپ بھی پڑی لکھی ہیں آپ اور بھی لوگ ہیں جو ہمارے اردگرد ہیں پڑے لکھے ہیں ان کو سمجھ ہے اس چیز کی کون نچنیا ہے اور کون ایک اچھے ورک کا ویکتی ہے تو اگر انٹیٹینمنٹ کی بات کریں تو یہ اوچھی سوچ ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ابھی جسٹ میں نے بولا کہ اس سوچ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے لوگ بدل رہے ہیں ہم کہے کے لئے وہیں گھزگڑوا بن کے اٹھکے ہیں that means کہ آپ کی سوچ میں پرابلم ہے اکشرا آپ وہاں جاتی ہیں میں پروپر آپ کا ویڈیو دیکھتی ہوں آپ جاتی ہیں تو آپ ایک بھجن سے کائکرم کی شروعات کرتی ہیں لیکن آپ کی آلوچک ایسی ایسی خبریں چلاتے ہیں کہ اکشرا وہاں جاتے ہی اشلیل گانا گانا شروع کر دیتی ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ سٹیج پر چڑھ کے لہنگا چولی گاتے ہیں اتنا اشلیل گانے سے کائکرم کی شروعات کرتے ہیں اور نہ ہی میں بتاتی ہوں یہاں پہ جو بڑے بڑے سوکال سٹارز ہیں وہ لڑکیوں کو پپٹ بنا کے سٹیج پر یوز کرتے ہیں سٹیج پر بقائدہ پوری آڈینس کے سامنے کسی کا بال پکڑ رہے ہیں تو کسی کا گال پکڑ رہے ہیں کسی کا پیٹ پکڑ رہے ہیں کسی کا ڈوڑی پکڑ رہے ہیں اور لڑکیاں انٹرٹین کرتی ہیں تو اس چیز کو کیا کہیں گے آپ جس بگوز آف دائٹ کی آپ ایک ہیرو ہیں آپ ایک مرد ہیں تو آپ کو شان کا درجہ دے دیا گیا ہے تو آپ جو کریں گے آپ سوطنطر ہیں کرنے کے لئے اور میں نے اگر ایک لائن گا دیا اپنے درشکوں کو جھما دیا ان کے کہنے پہ انہیں انٹرٹین کر دیا تو وہ غلط ہے اور ایک ایک لائن میں جو بھی سٹیج پہ میں نے گایا تھا وہ سنکشپت میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے کیا گایا تھا اور ایک بھی اشلیل شبد آپ کہتے ہیں تو میں اس دن اپنا نام بدل دوں گی انڈسٹری چھوڑ کے چلی جاؤں گی